آزاد کشمی میں برفباری شدی سردی میں بھی حسین نظاروں سے لفت فندوز ہونے سیاہوں کی بڑی تعداد سیاحتی مخامات سرہ پیچناسی لمحنیہ داکھن کا رخ کر رہے ہیں برفباری میں سیاہوں کی موچ مسیح جاری ہے اس پر مزید ایٹیلز حاصل کریں گے محمد اخبال میر سے محمد اخبال میر آگا کیجئے گا جب بلکل آزاد کشمیر میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے ریاستی دارالحکمہ مزفرہ بات سے صرف اٹھائیس کلومیٹر کی مسافت پر خوبصورت سیعتی مقام پیچ چیناسی اور سرہ میں اس وقت ہیوی جو ہے وہ سنو فال ہو رہی ہے اس موسم کو انجوائی کرنے لیے ملک بار سے جو سیاہ ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں اور خوب بوجھ مستی کر رہے ہیں یہاں پر زندگی کے لمحات کو کیمرہ کی آنکھ میں محفوظ کرتے بھی دکھائی دیئے ہیں ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے جو کراچی سے آئی ہے سپیشل یہاں پر پہنچی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے یہاں آ کر انہیں بہت اچھا لگا ہے لیکن مزید ان سے جانے کوشش کریں گے جو لوگ یہاں نہیں آسکے ان کے لیے کیا کہیں گے اس کے علاوہ یہاں وہ پہلی مرتبہ آئے برف دیکھئی تو کیا لگا برف دیکھ کر الحمدللہ بہت دل کو سکون ملا ہے خواہش ہے کہ اللہ پاک اس جگہ کو ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رکھے جب تک رہے دنیا ہیں بس ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس جگہ کو پاکستان کو کبھی ہماری نظر نہ لگے دشمنوں سے محفوظ رکھنا ہمارے کشمیر کو اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ کشمیر ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے کیا کہیں گی میرا بیٹا بولو پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات آپ کیا کہیں گی اس موسم کے حوالے سے ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے آ رہے بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ سے فرس ٹائم سنو فال دیکھئے اتنی زیادہ یہ تو بھی تھوڑی یہ آگیا کہ اور بھی زیادہ ہوگی پاکستان زندہ بات اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ شاد بات رکھے سلامت رکھے اور کہ اس کشمیر کو پاکستان کے ساتھ جوڑے رکھے اور اس کے ساتھ تھا یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کافی ایکسائٹڈ ہیں اور قدرت کے حسین نظاروں کو جب دیکھا تو انہوں نے سب سے پہلے سبحان اللہ کہا اور ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی قدرت میں واقعی کشکشمیر کو سیام عوصر سے کامتی مجزوز ہوتے میں نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ محمد اخبال میر ہمیں آگاہ کر رہے تھے اب لیے چلیں گے آپ کو لہا ہو